اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں اس موقع پہ عداد و شمار کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں اہمیت اس پیغام کی ہے جس پیغام کی وجہ سے ملک کے کونے کونے سے اور دور دراز بلکہ بیرونیو مالک سے بھی بے شمار لوگ اس جلسے میں پہنچے کل سے انہوں نے اسلام آباد میں پڑھاؤ ڈالا ہوا تھا اور عمر بالمعروف کے نام سے منقدہ اس جلسے کے ذریعے وزیراعظم عمران خان اپنی طاقت کا عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے کیا دور دور تک ہدے نگاہ تک گاڑیاں تھیں لوگ تھے اب معلوم نہیں تعداد کتنی ہے وہ آپوزیشن ظاہر ہے اور جو کئی نقاد ہیں وہ تو عداد و شمار کے ساتھ بھی کھیلیں گے لیکن میرا خیال اصل مسئلہ جو ہے وہ پیغام کا ہے مقصد کا ہے اور مقصد یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی نے عمران خان کے قیادت میں جو اسلاحات کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ جاری رہنا چاہیے پی ٹی آئی کی قیادت میں پاکستان کے جو ایک آزاد آزادانہ خارجہ پالیسی ہے اس پہ ثابت کرنے سے ٹھہرے رہنا چاہیے جو عمران خان سے پہلے تقاریر ہوئیں بڑی جوشیلی تقاریر تھیں بڑے اس میں وعدے تھے آپوزیشن کو للکارا گیا اور اس میں بلا شبہ ان تمام اقدامات کا بھی ذکر کیا گیا جو حکومت نے کیے ہیں اور ظاہر ہے آٹھ مارچ کو جب عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی قومی اسمبلی اس کے بعد سے لے کے سندھ ہاؤس سندھ ہاؤس سے میریٹ ہوتل جو پی ٹی آئی کے محرف عراقین نے کام کیا جو انٹرویو دیئے وہ بھی ظاہر ہے زیر بحث آیا ان تمام تقاریر میں بلا شبہ آپوزیشن کو نشانے پہ لیا گیا لیکن وزیر آزم عمران خان نے آپ کو معلوم ہے بڑے دھڑلے سے کہا تھا کہ آپ کو سرپرائز بھی دیں گے اور یہ ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وزیر آزم نے اپنی اس تقریر میں کیا کہا کیا سرپرائز دیئے اور کیا سرپرائز دینے کی ضرورت بھی تھی یا نہیں کیونکہ بنیادی مقصد تو تھا کہ اصلاحات اور پاکستان کے عوام کی پاکستان کے مفادات پر مرکوز لوگوں کو اکٹھا کرنا ایک گراؤن میں وہ انہوں نے اکٹھا کیا تو آئیے سنتے ہیں کہ وزیر آزم نے کیا کیا باتیں کہی آج کے اس بڑے جلسے میں میرے پاکستانیوں آج سے گیارہ سال پہلے بلوچستان کے اندر کوئلے اور تامبے کی کانے تھی ریکوڈک میں ادھر پاکستان کو جو باہر سے یہ مائننگ کمپنی آئی ہوئی تھی اس نے عدالت میں لے گی پاکستان کو اور ہمیں چند سال پہلے ذرا غور سے سنیں گے دو ہزار عرب روپے کا جرمانہ ہوا انٹرنیشنل عدالت میں پاکستان کو دو ہزار عرب روپے کا جرمانہ ہوا آپ یہ سوچیں کہ سارے پختونخواہ کا جو ڈیولپنٹ فنڈ ہے وہ دو سو عرب روپے ہے تو دو ہزار عرب روپے پاکستان کو جو جرمانہ ہوا یہ میری حکومت ہے ان دونوں کی حکومتیں آئی اور گئی کچھ نہیں کر سکے اگر وہ جرمانہ ہو جاتا انہوں نے جو ہماری باہر اساسے تھے سب زب کر لینے تھے مجھے بڑے فخر سے اور میں آج اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میری زبردست ٹیم نے جا کے تین سال مسلسل ہم نے نگوشیشن کی اور میں آج فخر سے اپنی قوم کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ ہم نے تو دو ہزار عرب کا جرمانہ بھی ختم کیا اور وہ اسی مائننگ کمپنی کو پاکستان واپس لے کے آئے اور وہ ناؤ ارب ڈالر کی انویسمنٹ کر رہی ہے پاکستان میں پاکستان کی تاریخ کی میرے پاکستانیوں سب سے بڑی بیرون ملک کی انویسمنٹ ناؤ ارب ڈالر کی ہو رہی ہے پاکستان میں سب سے پہلے تو میں بلوچستان کے لوگوں آج میں آپ کے لیے اتنا خوش ہوں کیونکہ اس کا زیادہ پیسہ آپ کے پاس جائے گا بلوچستان پیچھے رہ گیا ہے میری پوری کوشش ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو ہم اٹھائیں ہمارے ملک کو ہمارے پرانے لیڈرز کی کرتوزوں کرتوزوں کے ہاتھوں دھمکیاں ملتی رہی ہمارے سنتے رہے ہیں ہمارے ملک کو ہمارے پرانے لیڈرز کی کرتوزوں کی وجہ سے دھمکیاں ملتی رہی ہیں یہ سنے آگلیا ہمارے ملک میں ملک کے اندر مجود لوگوں کی مدد سے حکومتیں تبدیل کی جاتی رہی سمجھ گئے اپنے لوگوں کی مدد سے حکومتوں کو تبدیل کیا بھٹو ظلفکار علی بھٹو اس نے جب ملک کو آزاد فورن پولیسی دینے کی کوشش کی ظلفکار علی بھٹو میرے اس سے بہت اختلافات ہوں گے لیکن مجھے اس کی خودداری ہمیشہ پسند تھی بیرونی سازش کی ایسی بہت سی باتیں ہیں جو مناسب وقت پر اور بہت جلد سامنے لائی جائیں گی لندن میں بیٹھا ہوا کس کس سے ملتا ہے پھر سے یہ جو گول مول گونگلو کس کس سے ملتا ہے لندن میں بیٹھا ہوا اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے کردار کس کے کہنے کے اوپر چل رہے ہیں پاکستانی کردار کس کے کہنے پر چل رہے ہیں آپ کو انداز ہے کس کے کہنے پر چل رہے ہیں ہمارے پاس جو ثبوت ہے ہر چیز کو ہر چیز کو میں ظاہر کر رہا ہوں جو ہمارے پاس ثبوت ہے میں یہ اس لیے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اس سے زیادہ میں تفصیل میں اس لیے بات نہیں کر رہا کیونکہ ہم میری سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میرے ملک کے مفادات کی حفاظت کی جائے میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں کہ میرے ملک کو نقصان پہنچے دو کرپٹ خاندان اس ملک کے اوپر حاوی ہوئے ہیں ہر چیز میں ہم پیچھے رہ گئے تو دوستو ہم نے عمران خان کی تقریر سنی فیصلہ اب عوام کا ہے آپ کا ہے کہ آپ پاکستان کے کس قسم کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے مفاد میں کون ہے وہ لوگ جو تقریباً بہتر برس اس ملک پہ حکمران رہے ہیں چاہے وہ فوجی حکومتیں تھیں چاہے سیویلین حکومتیں تھیں اور جن کی وجہ سے پاکستان میں گووننس کا بہران پیدا ہوا جس کی وجہ سے پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم نہیں ہو سکی گزشتہ اب دیکھ لے کہ چالیس پچاس برسوں میں چاہے وہ رول آف لاؤ ہے چاہے تعلیم ہے چاہے سہت کا شعبہ ہے چاہے گووننس ہے تمام میں ہمارے جو رینکنگ ہے دنیا بھر کے دوسرے مقابلے میں کافی بری رہی ہے اور اس کا کریڈٹ ظاہر ہے انہی لوگوں کو جاتا ہے جو یہاں پہ وہ پناہ رہے ہیں لیکن یہ تمام قوتیں اب مل کر اس شخص کو منظر عام سے ہٹانا چاہتی ہیں حکومت سے ہٹانا چاہتی ہیں جس نے اس نظام کو بدلنے کا عہد کیا ہوا ہے اور سٹیٹس کو کی تمام قوتیں ایک طرف اکٹھی ہو گئی ہیں اور سٹیٹس کو میں شازین بکٹی بھی شامل ہیں جمہوری وطن پارٹی کے اب انہوں نے بھی استیفہ دے دیا ہے اب دیکھنا یہ ایکت نظر اس کے کہ یہ جلسہ میں کتنے لوگ تھے اور عدم اعتماد کی تحریک کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے اور اس کا پھر پاکستان کی سیاست پر طویل المائیات اثرات کیا پڑتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے پاس ایک آپشن ایک ہی ہے یا تو وہ سٹیٹس کو کی ان جماعتوں کا انتخاب کریں جو گزشتہ ستر بہتر برسوں سے یا اکبران رہی ہیں یا پھر اس جماعت کا جو کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے مفادات پر مرکوز جماعت ہے پاکستان کو بدلنا چاہتی ہے